ملکل ڈاکٹر ملکی ساپ کیا سو متانا چاہ رہی آہ میں اپنے بچپن کا قصہ سنانا چاہ رہی جیسے میں بارہ تیرہ سال کی تھی تو ہمارا جیسے آپ کہہ رہی ہے پہاڑ پہ تو نانی کا گھر تھوڑا نیچے تھا امی کا اوپر ایسا تھا کہ تقریبا پندرہ منٹ کے فاصلے پہ تھا تو امی نے مجھے رات کو کہا کہ بھئی جو ہماری ہیلپنگ ہینڈ تھی وہ تھی نہیں تو امی نے کہا کہ تم برتن دو تو میں کہا میں تو نہیں دو رہی تو امی کی اور میری تسل ہو گئی میں آرام سے ہمارے گھر کے دو دروازے تھے میں آرام سے دوسرے دو میں نے کہا میں نہیں دو رہی میں جا رہی ہوں نانی کے گھر اور میں دوسرے دروازے سے نکل گئی نکل تو میں گئی دو منٹ کے بعد اتنے بڑے بڑے درخت کیونکہ میں ہوسٹل میں پڑتی تھی چھٹیوں میں جاتی تھی سارے کیونکہ وہاں نہ سٹریٹ لائک وہ سب مجھے لگے جیسے مجھ پہ جھوک رہا ہوں درخت زہرے سارے سائے سب کچھ اور میں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ایسے لگا زمین نے مجھے میرے پاؤں کو اپنے اندر جھکڑ لیا میں پاؤں اٹھا نہیں پا رہی تھی تو اب یہ سچویشن میں میں تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کیا کروں تو اتنے میں مجھے میری امی کی جو میری امی پلیائے میں تھی تو ان کے ساتھ لیڈی گارڈ ہوتی تھی ہمیشہ وہ جاتی تھی تو وہ آئی ہوں کہ ملکس کیا کر رہی ہوں یہاں پر میں کہا نانی کے گھر جا رہی تھی میں ڈر گئی ہوں میں جا نہیں پا رہی ہوں وہ مجھے لے کر نانی کے گھر تک گئی راستے میں مجھ سے باتیں کرتی رہی تو موسٹل میں کیا کرتی ہو کیا پورے ہم پسے کہانیاں کرتے ہوئے دس سے پندرہ منٹ کا جو راستہ ہے ہم نے آرام سے تیک کیا کیونکہ اندیرہ تھا تو ہم ہر سلو سلو تے کر رہے تھے وہ میرے ساتھ تھی پھر انہوں نے کہا دروازہ بجاؤ میں نے نانی کے گھر کا دروازہ بجایا نانی نے کہا جنی کہاں سے آگئی تمہیں تیر رات کو میں کہا مل بطن دونے کا کہہ رہی تھی تو میں نکل آئی کہہ رہی اچھا آجا پھر میرے مامو کو کہا جا کے بتاؤ ان کو کہ یہ یہ یہاں پہنچ گئی ہے پھر مامو نے بھی کہا یہ کیا مسئیبت ہے کہ خود آ جاتے ہیں بتانے ہمیں جانا پڑتا ہے خیر وہ گئے بتانے کے لیے وہ چلے گئے اچھا پھر امی صبح آئی نانی کے گھر پہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی بے چین ہوں گی صبح آئی ڈیوٹی پہ جانے سے پہلے ہوتا ہے کہ جب جہاز اڑتا تھا تو امی کو لینے کے لیے آتے تھے ورنہ اکثر کینسل ہو جاتا تھا تو امی نے کہا کہ یہ کیا بھائی تھی تو انکرات کو تو پھر کہ کہ اس کے ساتھ آئی تھی پہنچی کیسے تو کہا کہ یہ کہہی کہ گارڈ نے اس کو جو تمہارے ساتھ لیڈی گارڈ ہوتی اس نے چھوڑا تھا تو اس نے کہا آئی بھا جی رات کو میں کیسے آؤں گی اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ مطلب کہ گارڈ نے کہ میں نہیں آئی تھی نہیں وہ نہیں تھی چا مطلب وہ نہیں تھی پتا نہیں کون تھا جو اس کے روپ میں مجھے نانی کے گھر چھوڑ کے گیا تو گارڈ نے آپ کی امی کے سامنے بولا کہ میں میں نہیں تھی کہہی میں کیسے آؤں گی میں تھی رات کو میرا کیا کام ہے آپ کے گھر کے باہر اور میں پورے پندرہ منٹ اس سے باتیں کرتی رہی ہوں وہ مجھے بہت پیار سے دھیمے سے باتیں کرتے ہوئے یہاں تک وہ کھڑی رہی ہے کہ دروازہ بجاؤ اور وہ اندر نہیں گئی نہیں وہ دروازہ پہاڑ پہاڑ پہ ایسا تھا کہ میں ہی نانی کا گھر اوپر تھا یہاں تھوڑا سا تھوڑی سی ندی جیسی بہتی تھی اور وہ ادھر کھڑی تھی مجھے اس دنہ نے کہا کہ میں یہاں ہوں یہاں سے اپنے گھر چلی جاؤں گی تم یہاں سے میں نے تھوڑی سی جیسے ہوتے نا پانی بہت دائیں جی 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 وہاں سے کراس کر کے گئی دروازہ بجایا پہر میں نے کہا ہاں نانی نے کھول لیا نانی بھی حیرت میں کہ تم کہاں سے تینی رات کو آگئی تو ٹائم تو نہیں دیکھا تھا رات کے دو بجے تین بجے جو بھی والا علم ٹائم تھا یا بارہ بجے لیکن میں پورا پندرہ منٹ ایسے کسی سے باتیں کرتی رہی جو پتہ نہیں انسان پھر میری امی نے کہا وہ شاید حمزاد ہوگا جس نے بلکیس کو پہنچا دیا حمزاد اسے مطلب ہمارے مہاں کہتے ہیں کہ کوئی حمزاد ہے آپ کا کوئی جنات میں سے ہوتا ہے جو آپ کے خیر خواہ ہوتا ہے جو آپ کو ایسے سی بدلے مشکل میں آپ کے کام آ سکتا ہے اور آپ یقین کریں اس کے بعد مجھے بہت انٹویشنز ہوتی ہیں اور اتنی سٹرونگ ہوتی ہیں خاص کر میرے خاندان میں اگر خدا نہ خاصتا کسی کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے مجھے ایک دو دن پہلے خواب آ جاتا ہے اور مجھے بہت ساری میری پوری زندگی اس کے بعد بدل گئی اس کے بعد مجھے بہت ساری چیزیں انٹویشنز میں چیزوں میں میرا فیوچر مجھے نظر آ جاتا ہے اور مجھے اندر سے کوئی کہتا ہے یہ تمہارے لئے صحیح نہیں یہ تمہارے لئے غلط ہے اور اس کے بعد مطلب کہ میری امی نے بھی مجھے بولا کہ یہ باتیں سب کو بتاؤ نہیں کچھ ایسی چیزیں میں نے امی سے شیئر کی لیکن وہ پندرہ منٹ میں کس کے ساتھ رہی اور وہ باتیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے ان سے کیا کیا بات لگی وہ مجھے کرتی رہی ہوں گی میں بھی ان سے کرتی رہی ہوں گی اور پہچایا انہوں نے مجھے سیف لی گھر مجھے